آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی اسے کبھی بھی اپنا آقا کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ مازاللہ دولت بن گئی اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانتا ہے میں ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو سہرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھومپڑیاں دیکھیں بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے دو چار اونٹ چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے کہنے لگے الحمدللہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سہرائی وہ آپ کہاں رہتے ہیں تو کہنے لگے سہرائے کے اس پار وہ سامنے جو جھومپڑیاں نگر آ رہی ہیں وہ ہمارے ہی کہا رہے ہیں میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں کہنے لگے اونٹ چراتے ہیں تو میں نے کہا کس طرح کے حالات ہیں ریت سے بھرے ہوئے چہروں کے اندر سے آواز آئی اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے یوں لگ رہا تھا دنیا کے سب سے امیر لوگ یہ ہیں یہ سب سے امیر لوگ ہیں یہ اشحال ترین طبقہ ہے جو اپنے پونے سے پہلے ریت جاڑتے ہیں پھر روٹی نکال کے کھاتے ہیں اور ہر وہ خوش اچار کے ساتھ جب وہ روٹی گلے میں ڈالتے ہیں تو ہر لکمے پہ بسم اللہ پڑتے ہیں اور وہ پانی پیئے کے تو سات دفعہ کہتے ہیں یالتہ تیرا شکر ہے تو جو کسی کی دعوت اڑھانے جاتا ہے نراز نہ ہونا میں کھانے کا لفظ نہیں ادا کیا وہ آگے کہتا ہے میں دعوت اڑھا کے آیا ہوں وہ اس طرح اڑھا کے آتا ہے کہ اس نے جب کھانے سالن ڈالا ہے میں تو آخر کھانا سمجھ کے ڈالا ہے اور اتنا ڈال لیا ہے کہ شاید تین بندے بھی اور آجائے تو ختم نہ کر سکے اور اس نے وہ کھایا ہے اور کھا کر کے اس نے اس کو کھایا کم ہے